موسیقی ریاستہ تلنگانہ کے کانگریس کے سرگرم کارکون جناب عثمان محمد خان کی جانب سے آج صاحبیوں کا ایک جلاس مناخت کیا گیا جس میں جناب عثمان محمد خان نے انسانی کرفیو کے دوران پولیس کی جانب سے کی جا رہی بربریت کے خلاف سخت مضمت کرتے ہوئے ریاستہ تلنگانہ کے وزیر داخلہ شہر حدراباد کے کوتوال شریعنجنی کمار پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے پتا ہے کہ شہر حدراباد کے کوتوال شریعنجنی کمار اور حکومت کی جانب سے جن دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت تو دی گئی لیکن ان دکانوں سے خرید فروغ کرنے کے لیے عوام جب نکلتی ہے تو پولیس کی جانب سے عوام کو گالی غلوز اور بری طرح سے پیٹا جا رہا ہے جس کے خلاف انہوں نے سخت مضمت کرتے ہوئے شہر حدراباد کے کوتوال شریعنجنی کمار سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی کرفیو کے دوران دب صدا گاڑیوں کو بینا کسی جرمانے کے واپس کر دیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے اونچی عدالتوں سے رجوع ہو کر انصاف مانگیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے حدراباد کے کوتوال شریعنجنی کمار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرخہ پرست کے عالی افسران پر سخت کاروائی کرے جو اس طرح کی بربریت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام پہلے ہی انسانی کرفیو کے دوران معاشی اور ذہنی تناؤ سے پریشان ہے ان کے اوپر اور بوجھا دال کر انہیں پریشان نہ کرے اور ساتھ ہی انہوں نے ریاست تلنگانہ کے وزیرعالہ سے گزارش کی ہے کہ وہ ان تنظیموں کو اجازت دے جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر غریب غربہ عوام کی مدد کر رہے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے انہیں بھی کسی نہ کسی وجوہات کی بنیاد پر روک دیا جا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے ریاست تلنگانہ کے وزیر داخلہ جناب محمود علی سے گزارش کی ہے کہ وہ ایسے معاملات پر غور و فکر کرتے ہوئے کوئی ایسا رافتہ نکالے جس پر عوام اور دگر تنظیموں کو راحت پہنچے آئیے ناظرین اس خبر کی تفصیلات پر جانے سے پہلے ایک وقف آلیتے ہیں وقف کے بعد تفصیلات پر نظر ہمارے اے نائنٹی نائن نیوز وائس آف انڈیا کو سسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیا گیا یہ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین قبریں وقت پر ملتی رہیں تمام عالم کے لوگوں کو رمضان کی مبارک بات اور میں ہیدرباد سے آج یہ میسیج دینا چاہوں گا تمام ہندوستان کو اور تمام دنیا کو کہ کرونو وائرس کا جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو سب لوگ عمل کر رہے ہیں مگر اس کے ضروری اشیاط کوئی بھی چیز لینے کے لیے جب ہیدرباد اور تلنگانہ کی عوام باہر نکلتی ہے تو ان پہ بربریت کری جاری ہے فرنڈلی پولیس کے نام پہ ہماری کمیشنر آف پولیس بہت اچھے اچھے میسیجز دیتے ہیں بہت اچھے اچھی بات کرتے ہیں مگر ان کے نیچے کا جو سٹاف ہے جو ان کے نیچے کا سٹاف ہے وہ ہمارے لوگوں کو اور عوام کو گالی دیتے ہیں کیا یہ فرنڈلی پولیس ہے اور ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ بینک کھلی رہے گی میڈیکل ہالز کھلے رہیں گے ہسپٹلز کھلے رہیں گے کرانہ جو بھی ایسنشل نیڈز رہیں گے وہ کھلے رہیں گے ترکاری کے مارکٹس کھلے رہیں گے اس کو لینے کے لیے کون جائیں گے فرشتے جائیں گے یا شیطان جائیں گے انسانی جائیں گا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جائیں گا یا اپنے خود گاڑی پہ جائیں گا وہ گاڑی آپ لوگ سیز کر لے رہے ہیں اور مزید دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انہیں ریزن بتایا بات بھی میڈیکل ہال کے اگر کوئی سلپ بتا رہا ہے تو بھی آپ اس کو مار رہے ہیں اس کی گاڑی سیز کر لے رہے ہیں اور ہزاروں روپے کا چالان دے دے رہے ہیں اور جو سوشل ایکٹیوٹیز کام کر رہے ہیں جو بھی سنسائیں کام کر رہے ہیں آپ لوگ کو پرمیشن نہیں دے رہے ہیں ان کو کوئی پاس نہیں دے رہے ہیں ان کو کام کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں جی ایچ ایم سی کے میئر یہ بولتے ہیں کہ جو بھی یہ ایسنشل نیڈز ہے وہ ہم پورے کریں گے میں ہیدرباد میں ایک ہزار گھر ہے ایک ہزار آدمی ہیں جو الگ الگ ڈسٹکوں سے یہاں سے آئے ان کو ڈیلی فوٹ پیکٹس لے کے جا کے دے رہا ہوں آج دو دن سے میں نہیں لے کے جا کے دے رہا ہوں اور وہ لوگ بہت پریشان ہیں کیا اس کو جی ایچ ایم سی لے کے جا کے دے رہی ہے کیا جی ایچ ایم سی یہ ہمارے جیسے سوسائٹیوں سے اچھا فائنڈ آٹ کر کے کام کر سکتی ہے لہٰذا یہ تیلنگانہ جو گولڈن تیلنگانہ بولتے اس میں بہت بترین کام ہو رہا ہے ایک طرف عالی عودتار کئی پہ ٹیوٹ کرتے ہیں کہ کئی کمیشنر ٹیوٹ کرتے ہیں کہ ازار نہیں ہوں گی اور سائرن نہیں ہوں گا پھر اپنا ٹیوٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ پھر بولتے ہیں بھائی مسٹک ہو گیا مس کمیونکیشن سے ہو گیا اور کئی ازلاؤں میں ازلاؤں سے کافی کال آ رہے ہیں ازلاؤں میں نہ ازار دی جا رہی ہے نہ سائرن مارا جا ر شہر میں اور ازلاؤں میں یہ حال ہو رہا ہے شہر میں بھی یہ حال ہو رہا ہے ہر جگہ پہ یہ حال ہو رہا ہے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں تمام ہندو بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں برابر مندر کے گھنٹے جتنا زور سے ہو سکتا بجائیے اور اپنے بھگوان کو رازی کریے اور مساجدوں میں برابر آزان دیجئے سیرنٹ دیجئے ہم سوشل ڈسٹنس سے گھروں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں مساجدوں میں جتنا آپ پرمیشن دیئے اتنا برابر نماز پڑ کرونا وائرس کے کیا سہولتیں دے رہے ہیں آپ آپ ایک پولیس آفیسر ہو کے آپ ایک پرگننٹ لیڈی کو آپ روٹ پہ اتار دے کے اس کو آپ پیدل جانے کے لیے بول رہے ہیں آپ ایک صاف صفہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ ایک آدمی کو بے تہاشا مار رہے ہیں کسی کی ٹانگ توڑ دے رہے ہیں کسی کا ہاتھ توڑ دے رہے ہیں ایک داماد اپنے داماد کا انتخال ہو گیا تو سوسرا ساس نہیں جا سکرے ہیں انسان کو آپ لاواریز بنا دے رہے ہیں اگر کوئی غریب آدمی مر رہا ہے تو اس کے آزک بازک آپ پورا کنٹنمنٹ ایریا کر دے رہے ہیں میں یہ بات تو بعد میں واضح کھول کے بولوں گا لیکن ابھی میں آپ کو یہ بول رہا ہوں تیلنگانہ پولیس اور ہوم منسٹر سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ فوری ایکشن میں آئیے آپ شادی خانوں میں آپ تھیٹرز میں گاڑیوں کو بھر دیئے ہیں لوگ اپنے ایسنچل نیرز لانے کیسا جائیں گے دوسری چیز جتنے گاڑیاں پکڑے پوروں کے چالان ماف ہونا چاہیے عوام پہلے تو پریشان ہے کہ چندر آپ کے گھروں تک تمام اشیاء پہنچائیں گے کہاں پہ آپ کے ترکاری کی گاڑی آئی کہاں پہ آپ کے پندرہ سو روپے برابر آئے آپ سب کو دیں گے بولے وہ کچھ نہیں آیا آپ کہاں پہ دودھ پہنچا رہے ہیں آپ کہاں پہ بچوں کے لیے میڈیسنز پہنچا رہے ہیں یہ سوپ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کر رہے ہیں اور یہ تمام تنظیمیں کام کر رہے ہیں آپ ان کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں میں حکومت تلنگانہ سے اپیل کرتا ہوں اور ان کے کولیگ سے اپ تمام کا بھلا کریے ایسنشل نیٹس کو کھولیے ترکاری والوں کو سہولت دیجئے اور تمام جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو سہولت دیجئے تاکہ یہ رمضان سکون سے گزرے اگر جب آپ ہمہ کو سہولت نہیں دیں گے اگر ہمارے بچے گھروں میں بھوکے رہیں گے ہمارے بودے ضعیف مہباپ اگر ان کی طبیعتوں کیلئے ہم دوائیں نہیں نکالیں گے تو ہم کوئی کرونو وائرس کو نہیں سمجھیں گے اپنی جانوں کی فکر پہلے کریں گے آپ کل تلنگانہ چوبیس تاریخ کے دن تلنگانہ میں چھے لوگ کرونو وائرس کے شکار ہوئے ہیں کل تلنگانہ میں باویس آدمی بھوک کی وجہ سے مر گئے ہیں تو کرونو وائرس سے زیادہ یہ وائرس ہما کو بھوک کا وائرس کھا جا رہا لہذا حکومت تلنگانہ سے اپیل ہے آپ اگر واقع سیکلر ہے پھر ایک سٹیٹمنٹ دیجئے کیسی آر کیٹی آر ہوم منسٹر صاحب کو تو آپ لوگ سمجھتے نہیں بیچاروں کو کبھی کبار بولا رہے ہیں اور ہوم منسٹر صاحب آپ ایک میٹنگ لے کے واضح کریے ہر ڈسٹرک میں ازا ہوں گی ہر مندر میں گھنٹی بجیں گی ہر جگہ پہ سہرن ہوگا اور ہر اشیاء موجود ہر آدمی کو ملے گا میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ پور امن رہیے شوشل ڈسٹنس مینٹین کریے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پاک ساف رکھیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم حکومت سے بھی اپیل کریں گے کوئی چالان کسی کو بھرنا نہیں پڑے گا اور ہم ہائی کوڈ اس کے لیے رجی ہوں گے شک سلام علیکم